اس کا رکھ کر لیتے ہیں ڈلی میں UPSC میں سی سات کے خلاف پردرشن کر رہے جو چھاکت رہے ہیں وہ اس وقت مکرچی نگر سے جھنڈے والا کی اور رکھ کر رہے ہیں جھنڈے والا جہاں پر RSS کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر RSS کے ہیڈکوارٹر کو گھراب کرنے کے لیے وہ نکل چکے ہیں مکرچی نگر سے آشیش سنہا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش RSS کا گھراب RSS کے ہیڈکوارٹر کا گھراب کیوں کیا جائے گا دیکھیں سات مانگے ہیں سات مانگوں کو لے کر UPSC کی جو چھاتر ہے سی سے ایک کے خلاف RSS کا گھراب کریں گے انہوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ وہ اس بادیم سے پی ایم تک اپنی بات پہچانا چاہتے ہیں دراصل یہاں سے چھاتروں کو ساڑھے دس مجھے نکلنا تھا لیکن اب سارے چھاتریں گتری ہو چکے ہیں میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا کہ ایک بار پین کر کے دکھائیں تقریباً پچاس سے زیادہ تقریباً سو چھاتر ہیں جو یہاں سے تھوڑی دیر میں RSS ہیڈکوارٹر کے لیے نکلیں گے لیکن یہ ایک ساتھ نہیں جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ دو سے چار کے گروپ بنا کے جائیں گے پہلے یہاں سے یہ آٹو لے کے کیمپ تک جائیں گے کیمپ کے بعد یہ میٹرو لیں گے پھر راجیو چوک جائیں گے اور اس کے بعد جھنڈے والے میٹرو سٹیشن تک جائیں گے وہاں پہ ایک بار پھر سارے لوگ اکتریت ہوں گے اور وہاں سے پیدل مارچ کیا جائے گا RSS ہیڈکوارٹر تک تمام لوگ ہیں ہمارے ساتھ جاننا چاہیں گے RSS ہیڈکوارٹر کیوں سر کیونکہ وہ مین جڑا ہے اور سرکار وہیں سے چل رہی ہے اس لئے ہم وہاں جانا چاہیں گے ہماری باتوں کو سنا جائے چلیش شاتروں کا کہہ سرکار سے ہی سرکار چل رہی ہے اس لئے RSS ہیڈکوارٹر کا گھیراف کرنے کے لیے مکھر جی نگر سے یہ چھاتر نکل چکے ہیں جو کسی سیٹ کا ویروت کر رہے ہیں UPSC میں ان دمام بڑی خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں